اچھا جی سب سے پہلے آپ نے لینے ہے جی پانچ انڈے ٹھیک ہے بیسے یہ پانچ انڈوں کا میں نے پہلے ایک مکسچر بنایا تھا مگر پھر وہ مجھے لگا کہ وہ کم پڑ گیا پھر میں نے تین انڈے مزید لے لیے تھے لیکن ابھی جو میں اس وقت بنا رہی ہوں وہ پانچ انڈے ہیں اس کو میں نے ڈال کے اس کے بعد آپ کو پتےissimo کہ اس کو پھینٹا لگا دینا ہے پھینٹا لگانے کے بعد آپ نے بہت تھوڑا سا نمک ڈالا تھا تاکہ اس کے اندر بھی ایک ٹیسٹ رہے تو اس کے بعد یہ میں نے فرینک پین میں نہیں بنایا تھا میں نے کڑای میں بنایا تھا اس کا کوئی شیپ کا کوئی سین نہیں ہے کہ یہ شیپ ہونی چاہی گے وہ شیپ ہونے کچھ بھی نہیں سمجھو کہ آپ نے اس کو کچھ ہونی کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا انڈے کے اندر نمک ڈال کے تو آپ نے پھر سے پھینٹا لگا دینا ہے پھینٹا لگانے کے بعد آپ نے جو ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً یہ 4 kg میرے پاس جو ہے وہ چکن کا کیمہ تھا جس کے میں یہ بنا رہی تھی تو اس کے مطابق جو ہے وہ سائی لینی ہے تو کمی بیشی اوپر نیچے ہو جاتی وہ اپنے آپ ٹیسٹ کے مطابق جو ہے نمک مش وغیرہ کر لیتے ہو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں اپنے وہ ایگز کا جو بنایا ہوا ہے وہ میں کر رہی ہوں بس سیدھی 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 سی بات ہے کچھ عمر بنانا ہے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ٹپ ہے جب آپ یہ چپلی کباب چکن چپلی کباب بنانے یا کوئی سے بھی آپ چپلی کباب بنا رہے ہو تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے یہ ایگز وغیرہ جو ہے وہ آپ نے کر کے ڈالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ٹپ ہے اور بلکل بھی کوئی آپ کے جو کباب میں وہ ٹوٹیں گے نہیں میں نے بلکل فریش فریش بنا کے کوئی خاص میں نے فریز بھی نہیں کیے تھے کچھ نہیں کیا تھا تو بس میں نے اس طرح سے بنائے تھے اور فوری فوری ادھر میٹیریل میں نے بنایا تھا اور ادھر جو ہے میں نے اس کو ساتھ ہی ساتھ فرائی بھی کرتی گئی تھی کوئی بلکل کوئی ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بس آپ نے اس کو بائنڈ آپ نے تھوڑا سا اچھے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے بعد یہ آپ کے اس طرح سے آپ نے جنہوں وہ ایگز وغیرہ فرائی کر لینا ہے یہ جو کیمہ ہے یہ فور کے جی ٹھیک ہے اس کے اندر جب میں نے یہ کیمہ بنوائے تھا اسی کے اندر میں نے ہری مرش بھی وہی سے ہی جہاں سے میں نے اس کا کیمہ بنوائے تھا وہی سے تقریباً ایک پاؤ ہری مرشی اس کے نیڈل والی تھی اور تقریباً ایک کلو پیاز جو ہے وہ اس کے اندر اسی میں ہی اس نے کر دیا تھا ٹھیک ہے اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا جو پیاز ہے وہ بھی وہ پیس کے دے دیتے ہیں وہیں پہ اگر آپ ان کو چاہیں اور ادرک بھی ایک پاؤ جو ہے ادرک اس کے اندر ڈال کے انہوں نے کیمہ کے ساتھ ہی نکال دیا تھا اب یہ جو ہے یہ زیرہ ہے زیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا کرش کیا ہوا ہے یہ سوکہ دنیا ہے اس کو بھی کرش کیا ہوا سابت سوکہ دنیا کو کرش کیا سرخ مرچ لی ہے گرم مسالہ لیا ہے حلدی لی ہے نمک لیا ہے ٹھیک ہے اب ان سارے کے سارے مسالہ جات کو آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے ون بے ون آپ اکٹھی بھی ڈال دو تو آپ نے اس کو اگدم سے مکس کر ہی لینا ہے ٹھیک ہے کوئی مطلب اس کا کوئی مشکل اس میں یہ چپلی کبھا بنانے کی کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سارے مسالہ جات اس کے اندر ڈالیں ٹھیک ہے اور ڈالنے کے بعد پھر آپ اس کو جنو مکس کر دیں ٹھیک ہے دیکھیں میں نے ایک دم سے سارے ڈال دیئے بیکوز یہ ماشاءاللہ زیادہ کیونکہ یہ نیاز کے لیے بن رہے تھا تو یہ زیادہ میٹریل تھا تو پھر میں اپنے باہر ٹیرس پہ آ جاتی ہوتی ہوں یہ کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے تو ادھر مجھے تھوڑی سی زیادہ سپیس مل جاتی ہے ادھر پھر میں بنا لیتی ہوں تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کو سارا مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے وہ جو ایگ بنایا ہوا ہے یہ تقریباً آٹھ ہیں انڈے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے میں نے پانچ بنایا تھے پھر دوبارہ سے مجھے لگا کہ یہ کم لگ رہے ہیں مجھے اس میٹریل کے مطابق تو میں نے پھر تھری جو ہے وہ مزید میں نے بنا رہے تھے اس لئے یہ اس طرح سے دو پلیٹس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے بعد پھر سے آپ نے جو ہے وہ اس کا میٹریل کو یک جان کر لینا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے یس آجز فرگرڈ ٹو ٹیلیو کہ اس کے اندر جو ہے ابھی میں ڈالوں گی ٹماتر ٹھیک ہے ٹماتر بھی اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور اس طرح سے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور میشہ جب آپ نے اس کو پھر جب بائنڈ کرنا ہے تو آپ نے ایک مٹھی میں جیسے آپ جیسے کوفتہ لیتے ہیں کوفتے بناتے ہیں گول گول بال بناتے ہیں اس طرح سے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے وہ آپ نے اس کے اپنی ہاتھ کی تلی کے ساتھ جو نا وہ اس کو ایسے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے پریس کرنے کے بعد آپ چاہیں تو فوری فوری فریشلی ہی آپ اس کو جو ہے وہ چاہے تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں دونوں ہی ٹائپ ٹھیک ہے اس کے اندر نمک مش بہت ہی مناسب تھا مطلب نہ بہت زیادہ تیز تھا نہ ہی کم تھا بلکم مناسب تھا اس کا نمک مش اور قوانٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی کہ تقریباً یہ جو چکن ہے یہ فور کے جی تھا ٹھیک ہے یہ فور کے جی چکن کا ہم یہ میٹیرل بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کا پھر ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوفتہ نما آپ نے جو ہے وہ اس کے جیسے بالز بنتے ہیں بال بنانے کے بعد آپ نے اس کو پھر پریس کرتے جانے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سائیڈ پہ ہی جو نہ وہ چولا رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے میں کیا کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ بناتی جا رہے تھے اور ڈالتے جا رہے تھے اور یہ بہت جلدی جو ہے وہ بن بھی گئے تھے پھر اس طرح سے ٹھیک ہے oh i just forgot to tell you کہ یہ جو اناردانہ ہے یہ بھی ڈالنا ہے don't forget to add this اناردانہ کیونکہ اس کے ساتھ جو اس کا اصلی ٹیسٹ جو آتا ہے اناردانہ ڈالنا بہت ضروری ہے میں بالکل out of mind ہو گیا کہ یہ اناردانہ بھی میں نے اس کے اندر ڈالا تھا تو خیر ساری proper recipe جو میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بنا کے گھر پہ try کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ والازم اور بس that's it اور یہ بس اتنا سا ہی کام ہوتا ہے اور یہ جلدی بن جاتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بنا کے رکھ دیں پھر یہ ٹھہرے گا یہ ہوگا وہ ہوگا ہاں بس اپنی پیاس کا جو پانی ہے نا وہ آپ نے اچھے سے نچوڑ دینا ہے وہ بالکل جب نچوڑ لیں ٹھیک ہے نا پیسٹ اب تقریباً پیسٹ جیسے ہوتا ہے ہاں جی پیسے کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کا پانی نچوڑ دینا پھر اس کے اندر کوئی جو نا وہ ٹوٹے گا نہیں یہ جو انڈا ہے یہ بھی اس کو بائن کرنے میں مدد کرتا ہے اس طرح سے کوفتہ نما آپ نے بنا کے پریس اچھے سے کر کر کے اس کے بعد ہاتھیلی کے ساتھ ایک چپلی ک تو باپ صاحب نے پریس کر کے بنا لینا ہے اور آپ اس کو پھر جو ہے وہ فرائے کریں اور جیسے بھی چاہے کھائیں ہری جو دہی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھائیں پودینے والے رائتے کے ساتھ کھائیں جیسے بھی آپ کو پسند ہو ویسے آپ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ یا چابنوں کے ساتھ جیسے آپ کو اچھا لگے بیسے آپ اس کو جو ہے وہ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اگر آپ اس کو بنائیں اپنے گھر پہ تو میرے ساتھ آپ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کے جو آپ نے بنائے آپ کو کیسے لگے کیسے بنیں میری ریسیپی اگر آپ گھر پہ ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو یہاں پہ جو ہے میں اس کو ریڈی کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے کڑاہی میں ہی جو نہ وہ ڈال دیئے تھے بٹ اگر آپ چاہیں کہ طوے پہ بنائے تو طوے کے اوپر بھی یہ بہت اچھے بن جاتے اچھا بہت زیادہ آئل کی بھی اس کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی اس طریقے سے یہ اس کی لوگ آئی تھی آپ اس کو چاہے جیسے کہیں ہاں آپ اس کے ساتھ سینڈوچ بھی بنا سکتے ہیں سینڈوچ میں نیکسٹ جو ہے وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اور کومنٹ لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا سبسکرائب کرنا مت بودھ لے گا اللہ حافظ